اسلام علیکم پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ بھارت کرونا وائرس کے حوالے سے برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے بھارت کی وزارت سہت نے آج پیر کے روز نوے ہزار آٹھ سو دو نئے کیسز کی نشان دہی کی ہے جس کے بعد بھارت میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد بیالیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے ایک ہزار سولہ ہلاکتیں ہوئی ہیں جن کے بعد کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی اکتر ہزار چھہ سو بیالیس تک پہنچ گئی ہے کیسز کے ادبار سے امریکہ بدستور پہلے بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پہ رہے امریکہ میں کیسز کی تعداد 63 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ 89 ہزار ہے برطانیہ میں مئی کے بعد ریکارڈ 2988 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکارٹ موریسن نے آج پیر کے روز بتایا کہ آسٹریلیا نے کرونا وائرس کی دو ویکسین کی تیاری کے لیے سی ایس ایل کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے خیال ہے کہ سی ایس ایل کی طرف سے تیار کردہ ایک ویکسین کی جانچ اس سال کے آخر تک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گی آسٹریلوی وزیراعظم نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویکسین کی 38 لاکھ خوراکیں فروری سن 2021 تک دستیاب ہو جائیں گی ادھر ایسٹروزینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے تیار کردہ ویکسین اپنے جانچ کے آخری مراحل میں ہے پاکستان میں گزرشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکارت تین مریض جانبر نہ ہو سکے اور لگ پھر چار سو افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے پاکستان کے تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم نے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کے شیڈیول پر اتفاق کر لیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت پیر کوئی اسلام آباد میں تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کے دوران کرونا وائرس کے باعث تاعتل کے شکار تدریسی عمل کی دوبارہ بحالی سے متعلق امور پر غور کیا گیا وزرائے تعلیم کے اس اجلاس میں ملک پھر کے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی ورائے کرونا وائرس کا اجلاس منگل کو بلا لیا ہے جو تعلیمی اداروں کو کھولنے کی فیصلے کی حتمی منصوری دے گا افغانستان کے نائب صدر عمراللہ صالح کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے افغانستان کی ٹیم کے دوہا روانگی میں تاخیر کی دو وجوہات ہیں جن میں سے پہلی طالبان کے حلقوں میں دوہا عن مذاکرات کے حوالے سے اندرونی اختلافات ہیں جبکہ دوسری وجہ طالبان کے باقی چھے متنازع قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے عمراللہ صالح کا کہنا تھا کہ مذکورہ چھے طالبان قیدیوں کو کچھ مخصوص وقت کے لیے دوہا منتقل کر دیا جائے گا افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ مذکورہ چھے طالبان قیدیوں کو دوہا منتقل کرنے کے انتظامات جاری ہیں اور اس معاملے پر اتفاق کر لیا گیا ہے ترجمان نے آج پیر کیروز کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ افغانستان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کسی بھی وقت دوہا روانگی کے لیے تیار ہے اور افغانستان کی ایک ٹیکنیکل ٹیم دوہا میں موجود ہے جو افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کی آمد کی تیاریاں کر رہی ہے ترجمان کے مطابق مذاکرات کی راہ میں حائل تقنیقی دوشواریاں بڑی حد تک دور کر لی گئی ہیں دوسری جانب طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے لیے ایک کیس رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو افغان حکومت کے وقت سے قطر کے دارالحکمت دوہا میں مذاکرات کرے گی امریکہ کی حمایت سے ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور آئندہ ہفتے دوہا میں شروع ہوگا ان مذاکرات میں طالبان کی ٹیم کی سربراہی مولوی عبدالحکیم کریں گے افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیمیں افغانستان میں مستقل جنگ بندی اور شراکت اقتدار کے معاملات پر گفت و شنید کریں گی درزیشی اصنا افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی علچی ظلم خلیل ذات بھی بین الافغان مذاکرات میں تعابون کے لیے دوہا پہنچ رہے ہیں امریکہ محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان عوام تشدد کے خاتمے اور سیاسی تصویے کے لیے تیار ہیں جس سے جنگ کا خاتمہ ہوگا بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان رہنماؤں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اقوائی متحدہ نے مشرق وستہ میں فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر نو کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز کی اپیل کی ہے اداری کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں قائم مختلف مہاجر کیمپوں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ ان کیمپوں میں سماجی فاصلے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے اور لوگوں کو صحت اور صفائی کی مناسب سہولیات بھی میسر نہیں ہیں اقوائی متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی کے مطابق حال ہی میں ان کیمپوں میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ڈرامائی طور پر دو سو سے بڑھ کر چار ہزار تک جا پہنچی ہے ایجنسی کے ترجمان تمارا الرفال کہتی ہیں کہ ان کے ادارے کی جانب سے حالیہ مہینوں میں پناہ گزین کیمپوں میں وائرس کا پھیلاؤں روکنے کی کوششیں کامیاب رہی ہیں تہم اب صورتحال بدل رہی ہے ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کے کیمپوں میں وائرس کے پھیلاؤں کا روکنا انتہائی ضروری ہے ان کے بقول وائرس اب اردن اور لبنان سمیت خطے کے دیگر ممالک میں بھی پھیل رہا ہے اقوائی متحدہ کے مطابق یہ رقم مشق وستہ کے مختلف ملکوں میں قائم کیمپوں میں مقیم چھپن لاکھ فلسطینیوں کے لیے روان سال کے آخر تک کافی ہوگی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے خوفناک تھماکے کے ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی متاثرین حکومت اور عالمی امداد کے منتصر ہیں تھماکے میں تباہ ہونے والے گھروں کے بیشتر مکین وسائل نہ ہونے کے سبب اپنے گھروں کی مرمت کرنے سے قاسر ہیں چار اگست کو بیروت کی بندرگاہ پر زخیرہ شدہ لگ بھگ تین ہزار ٹن ایمونیم نائٹریٹ کی وجہ سے ہونے والے دھماکے میں ایک سو نوے سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہو گئے تھے عالمی اداروں نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر سردیوں سے قبل بیروت کے شہریوں کی دوبارہ آبادکاری اور گھروں کی مرمت کا عمل مکمل نہ ہوا تو کوئی بڑا علمیاں جنم لے سکتا ہے اخوائے متحدہ کی طرف سے متاثرین کی مدد کے لیے چونتیس کروڑ ڈالر کی اپیل کی گئی تھی تاہم اس میں سے اب تک صرف زولہ فیصد سے زائد رقم جمع ہو سکی ہے اتوار کو بیلروس کے صدر لیوکاشنکو کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہوئے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں نے صدر لیوکاشنکو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث تئیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ دس لاکھ اکڑ سے زائد رقبے پر پھیلی فصلیں اور ستتر ہزار سے زائد کھر متاثر ہوئے ہیں صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں اور سیلاب سے ایک سو چھتیس افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ وفاقی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال میں صوبے کی فوری مدد کرے ادھر آپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ صوبے میں صورتحال اندیائی گم بھیر ہے جبکہ اس خطشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ سیلاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر بدنوانی اور خردبد ہو سکتی ہے آپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے نو سال قبل آنے والے سیلاب کی تباہکاریوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ورلڈ میں جہاں ہر کسی کے لیے اپنی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی جا سکتی ہے وہی نظریاتی اور مذہبی اختلافات فرقہ واریت کی صورت اس قدر شدت اختیار کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اشتیال انگیز مواد کی بھرمار ہے ایسے میں حکومت پنجاب نے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر کاروائی کا اختیار انصداد دیشتگردی کے محکمے کو سوپ دیا ہے جس پر مذہبی رہنماؤں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے جبکہ انسانی حقوق کے تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ کام اداروں کے بجائے سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس ای سی پی کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈیریکٹر اور سابق صحافی ساجد گوندل کے لاپتہ ہونے کی کیس میں چیف جسٹس جسٹس اثر من اللہ نے وزارت داخلہ کے کارکردی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم کو اس معاملے سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ چیئرمین میسنگ پرسن کمیشن نے اس کورٹ کیس کا نوٹس لیا ہے آج امریکہ میں محنت کشوں کا دن منائے جا رہا ہے ہر سال ستمبر کے پہلے سوموار کو محنت کش کارکنوں اور ملک کی خوشحالی کے لیے ان کی خدمات کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے عام تاتیل ہوتی ہے پانچ ستمبر اٹھارہ سو بیاسی کو نیو یورک میں مینہیٹن کی سڑکوں پر دس ہزار سے زیادہ مرد و خواتین نے پریٹ کرتے ہوئے پہلی بار یوم محنت منایا تھا نیو یورک کی مرکزی لیبر یونین نے ان کارکنوں کی یاد منانے کا احتمام کیا تھا جنہوں نے محنت کشوں کے لیے زیادہ اجرتوں کم اوقات کار اور کام کے لیے بہتر حالات کے حصول کے لیے جدو جہد کی تھی اس سال کوویڈ نائنٹین کی عالمی وبا نے ہنگامی خدمات سر انجام دینے والے ملازمین اور طبی شعبے کے پیشور افراد نے بیماریوں کے علاج کرنے اور قریب المرگ افراد کو رہت پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگاتی ہیں سیکڑوں ہیل فورکرز نے اپنی فرشناسی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کا نظرانہ پیش کیا صدر ڈانرڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ضرورت کی اس کھڑی میں دنیا نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کی ناقابل شکست قوت کا مظاہرہ دیکھا ہے ہماری تمام سرزمین پر جرتمندانہ افراد میدان میں اترائے ہیں ڈاکٹرز اور نرسیں راتوں کی نیند قربان کر رہی ہیں تاکہ ہر ممکن طور پر زندگیوں کو بچائے جا سکے چین کے حکام نے چین میں امریکی خبرسان تنظیموں کے لیے کام کرنے والے غیر ملکی صحافیوں کو پریس کے لیے کام کرنے کے اجازت ناموں کے تجدید روکتی ہے جو بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان اقتصادی اور صفارتی خلافات کے نتیجے میں رد عمل کے جاری سلسلے کی تازت ترین پیش رفت ہے جن صحافیوں نے حال ہی میں اجازت ناموں میں سال بھر توصیح کی درخواست کی ہے انہیں عارضی اجازت ملی ہے جو محض دو ماہ کے لیے ہے سینن نے تصدیق کی ہے کہ ان کے اپنے نمائندوں میں سے ایک دور بھی چین کے اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں امریکہ کے محق میں خارجہ کی خاتون ترجمان مارگن اور ٹیگیس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلا شبہ امریکہ کو تشویش ہے کہ پی آر سی کی مجوزہ کاروائیوں سے چین میں ریپورٹنگ کی صورتحال خراب ہوگی پی آر سی پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے لیے حوالہ ہے جو ملک کا باسابتہ نام ہے امریکہ کی ریاست کلیفورنیا کے جنگلات میں کئی ہفتوں سے لگی آگ نے ایک سو پینتالیس مربع کلومیٹر کے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے متاثر علاقوں میں سرسیہات کے لیے آنے والے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کلیفورنیا میں آگ سے نمٹنے کے محکمے کے مطابق اس وقت آگ بجھانے کے عملے کے بارہ ہزار پانچ سو ایکار بائیس مقامات پر بڑی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں حکام کے مطابق شدید گرمی کے باوجود فائر فائیٹرز نے دو مقامات پر بڑے پیمانے پر پھیلی آگ پر قابو پا لیا ہے ریاست میں اس وقت نو سو مقامات پر آگ پھڑک رہی ہے جن میں سے بہت سی جگہوں پر آسمانی بجلی کرنے سے آگ زیادہ بڑک اٹھی آگ کے بائیس اب تک پندرہ لاکھ اکڑ کا رخبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے جبکہ آٹھ افراد حلاق اور تین ہزار تین سو امارتیں منہدم ہو گئی ہیں شیور نامی جھیل کے نزدیک بھڑکتی ہوئی آگ نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لرکا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے طلاب کے پاس سیاہوں کے کیم کی جگہ تک جانے والا راستہ اس کی لپیٹ میں ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ